انسان کا علم اس کا ہنر اس کا سکل پار ایکسلن سگنیچر اور دستخط تب بنتا ہے کسی فیلڈ میں جب وہ دو چیزیں اس کے اندر ہو جب وہ اپنے جگر کو اپنے کلیجے کو اپنی روح کو اپنے دل کو اپنے قلب کو ان دو چیزوں سے جب تک نہیں گزارے گا اس کی زبان اس کی آواز اور اس کے جسم میں وہ روحانیت پیدا ہی نہیں ہو سکتی جس سے لوگوں کے کلیجے اس کی آواز سے ہیل جائے وہ تقریر کسی کا کلیجہ ہلا نہیں سکتی جب تک کہ اس انسان میں وہ دو چیزیں نہ ہو وہ انسان اپنا آئیڈیا بیچ نہیں سکتا کسی کو چاہ کے جب تک اس کے پاس وہ دو چیزیں نہ ہو ایک انسان ایک بڑی ٹیم بنانی سکتا جب تک کہ وہ دو چیزیں اس کے پاس نہ ہو ایک انسان اپنے ماہ باپ کو قائل کر نہیں سکتا جب تک کہ وہ دو چیزوں اس کے ساتھ نہ ہو ایک انسان اپنے دشمن کو گرانی سکتا جب تک کہ وہ دو چیزوں اس کے ساتھ نہ ہو ایک انسان دشمنوں کو دوست بنانی سکتا جب تک کہ وہ دو چیزوں اس کے ساتھ نہ ہو ایک انسان دوستوں کو سجن سجنوں کو امام اور اماموں کو قائد اور قائدوں کو میدانوں میں لانی سکتا جب تک کہ وہ دو چیزوں اس کے پاس نہ ہو ایک انسان شخص سے یقین کی وادی میں آنی سکتا استراب اور کنفیوجن کی وادی سے آنی سکتا لا الہ اولائی ولا الہ اولائی کی وادی سے کبھی نہیں آسکتا یقین کے اندر مضبز بینہ بینہ ظالک کہ ہمائیں چلیں تو ادھر آنی سکتا کبھی بھی جب تک کہ وہ دو چیزوں اس کے اندر انسان اپنے دل کا سائل اور کلیجے کا گردہ بڑھا نہیں سکتا اپنے اندر وسط بڑھا نہیں سکتا غم برداشت کرنے کی طاقت بڑھا نہیں سکتا تیز طفانوں میں دیئے جلا نہیں سکتا جب تک کہ وہ دو چیزوں اس کے اندر نہیں ہو وہ دو چیزیں بیٹا اگر زندگی میں تو نے سانس سے زیادہ کر اپنی چلتی بھی سانس سے زیادہ کر اس کی قدر نہ کی تو بیٹا زندگی کی اس سفر میں تو گر جائے گا اور تو ایسا گرے گا ایسا گرے گا زمین کے اوپر بیٹا کہ سایا بھی تیرا ساتھ نہیں دے گا کوئی سننے والا نہیں ہوگا کوئی سہارے دینے والا نہیں ہوگا یہ جمال یہ کمال یہ جسم کی جوانی یہ چڑتا با جنون اور یہ بغافتیں جو انسان کے اندر ہیں جو سے مجبور کر رہی ہوتی ہیں کہ اٹھا کے پھیک دو ٹیچر کی عزت کو اٹھا کے پھیک دو سکول کے کریکلم کو اٹھا کے پھیک دو اصول زوابط قوائد کو لاؤس کو اٹھا کے پھیک دو زندگی کو میں جس طرح چاہوں گا میں جیوں گا میں ایسی خودی وہ خودی نہ اقبال کی خودی نہ کسی اور کی خودی کجی بھی خودی وہ تکبر سے بھری خودی کہ بس میں ہوں میں اپنا وقت جیسے چائے پر بات کر دوں میں ماں بات کا پیسہ جو مجھ پر لگ رہا ہے جیسے چائے پر بات کر دوں میں اپنے اصحادزہ کا لگاوا وقت جیسے چائے پر بات کر دوں پیٹا پھر زندگی کے اندر کچھ عرصے کے بعد تو محکوم ہوگا اور تیرے اوپر حاکم کوئی اور ہوگا مگر زندگی تو بنی ہے تیز ہماؤں میں سخت چٹانوں میں اپنا نام لکھنے کے لیے کہت شاؤں اور افلاق کے اوپر ایک ستارہ بننے کے لیے تن ترین حالات کے اندر ایک بڑا نام دمانے کے لیے لوگوں کی تاریخ جو رقم ہوئی بھی ہیں اس کے اصول بدلنے کے لیے کم سے کم تنگی کے اندر بڑی سے بڑی سلطنہ کھڑی کرنے کے لیے یہ کیسے کرے گا تو بیٹا جب تیرے جیسے دس اور کھڑے ہوں گے مارکٹ کیسے کرے گا تو یہ زندگی کے اندر جب اینٹ اٹھاؤ گے تو پانچ پانچ سو ہزار ہزار گریجوئٹز باہر ہوں گے کیسے جوب ملے گی آگے کیسے ایک ماین آس کریئر بناو گے لائس کے اندر تو وہ دو چیزیں بیٹا اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے اگر اس کی کچھ عزت بن گئی ہے تو دے دوں سننا چاہو گے اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے بیٹا سونے کے حروف سے اپنے قلیجے کے اوپر یہ آیتیں لگ دیں زندگی میں کوئی شخص تجھے کتنی بھی بڑی بات کرتے یہ آیت کبھی نہ مٹھائی اپنے دل کے اوپر سے یہ تجھے ان ٹوٹی بھی حنات میں تیرا سہارا ہوگی یہ آیت یہ الفاظ بیٹا میری یاد رکھنا بیٹا آج تیری عمر چھوٹی ہے عمر بھی کچھی ہے لیکن اگر یہ دو تو نے اپنے اندر دل میں ٹھوک کے ڈال دینا اور کسی کو اجازت نہ دی زندگی میں کہ میں یہ دو چیزیں نہیں بدل سکتا لیڈر ہے تو فیوچر کا انشاءاللہ ایک نام ہوگا تو اور دل میں ایک اتمنان ہوگا کہ میں نے ایک بے دھنگی زندگی نہیں گزاری میں نے فضول زندگی نہیں گزاری میں موتاج نہیں ہوں کلیجے میں ایک سکھ ہوگا ایک ایسی خوشی ہوگی کہ میں نے اتنے کم کے اندر اتنی دنیا ہلا دی اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے ہم ایک عام انسان کو ایک عام انسان نا پیسہ نا دولت نا شورت نا کوئی بڑا سٹرونگ بیگراؤنڈ نا کوئی آکسفورڈ ہاورڈ یوپین سے پڑے ہوئے لو عام انسان ہم ایک قوم کو ایک انسان کو امام بناتے ہیں لیڈر بناتے ہیں پار ایکسلنس سگنیچر بناتے ہیں دستخط بناتے ہیں اسے اس فن کا یہ حدون ابی امرینہ ہمارے حکموں کے تحت وہ پرفارم کرتا ہے ہدایتیں دیتا ہے دو کام جب وہ کر لیتا ہے تو یارو بڑی لما صبرو وکھینو بی آیاتی نہ یقینو جب اس کی نفس کے اندر صبر آ جائے صبر اپنے مزاج کے خلاف صبر اپنے اندر کی نفسیات کے خلاف لوگوں کی دھتکاروں کے خلاف لوگوں کی باتوں کے خلاف اٹرائٹ کر تیوی گندی چیزوں کے خلاف ٹیوی کے خلاف گندے دوستوں کے خلاف طباق ون محفلوں کے خلاف صبر آ جائے اس کے نفس کے اندر کہ میں پٹری سے نہیں ہل سکتا اگرچہ مزے کی بڑی چیز لگ رہی ہے میں کتاب نہیں چھوڑ سکتا اگرچہ دوست میں بلا لیا ہے غلط کام کے لیے صبر میں صبر نہیں چھوڑ سکتا اگرچہ لوگ میرا رستہ روک رہے ہیں بیٹھ کے صبر کہ میں گر نہیں سکتا گروں گا پھر کھڑا ہوں گا گروں گا پھر کھڑا ہوں گا گروں گا پھر کھڑا ہوں گا لیکن چھٹی ساتھویں نینانوے قتل والے کے بعد اگر سوہوے کے اوپر اس کی توبہ ہو سکتی ہے اور ایڈیسن نو سو نینانوے بار کھڑا ہو سکتا ہے میں بھی نہیں پچھے ہٹنا میں بھی لگ رہا ہوں گا ایسا صبر وہ صبر جو آسمان والے کو قائل کرتا ہے کہ تُو زمین کے اوپر حالات بدل وہ صبر جو یوسف علیہ السلام کی اس قید کا صبر کہ جب انہوں نے صدیاں کاٹ دی ماں پر اور ایک آدمی جب جا رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ میرے ساتھ بھائی ایک عورت نے اس طرح زیادتی کی تھی تے حاکم نوجا کے تُو کہیں کہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو وہ بھی بھول گیا لوگ بھی تجھے بھول جائیں گے وہ صبر جب تجھے تنہائیوں میں چھوڑ دیا جائے گا وہ صبر جب کوئی نہیں تجھے یاد کرے گا کہ تیرے دل کے کلیجے میں درد کیا ہو رہا ہے وہ صبر جب لوگ تیرے اندر کے آنسوں کو پہچان نہیں سکیں گے وہ صبر جب تیرا لوہا چلی نہیں رہا ہوگا وہ صبر جب تیری تقریر بکی نہیں رہی ہوگی وہ صبر جب لوگ جانتے ہوں گے تو حق پر ہے لیکن تیری بات نہیں مانیں گے اگر اللہ کہتا ہے ہم پہاڑ چلا دیتے ہیں اور کتیت بھیل ارض اور زمینیں پھار دیتے ہیں اور کلیمہ بھیل موتہ اور مردے کلام کرنا شروع کر دیتے ہیں اگر نبیوں جیسی کی نہیں بات مانی گئی تو تیری بات کیسے سن لیں گے لوگ بچے کیسے مان لیں گے لوگ تیری بات کو وہ صبر کہ جب لوگ تنقیدوں کے بدار گرنگ کریں گے تیرے خلاف جب کرٹیسزم کے باپ کھولیں گے تیرے خلاف وہ صبر جب حق کا کلمہ کہنے کے اوپر حق کی زندگی جینے کے اوپر اور حق کے شعار اپنانے کے اوپر تیرا مزاک اڑایا جائے گا ہسیں گے لوگ تیرے آئی ڈی ایس کے اوپر تیرے نظریہ پہ ہسیں گے لوگ بزار گرم ہوں گے تیرے مزاک اور تمسکھر گے بزار گرم ہوں گے تیرے خلاف وہ صبر اگر تو اپنے نفس کے اوپر صبر کر گیا بیٹا وہ وقت کاٹ گیا اس ٹائم پر اگر وہ بچہ یہاں بیٹھ کے اس ٹائم پہ جس کا نفس اسے کہہ رہا ہے وہ کلیجہ جو اسے کہہ رہا ہے کہ کب اس مولوی کی تقریر باندھو اور کب جا کے میں بیٹھوں اور اپنا انڈرویڈ کھولوں اور اپنا واتس ایپ کھولوں وہ صبر جو اپنے آپ کو بٹھاتا ہے کلاس کے اندر وہ صبر جو اس کا نفس جتنا کہہ رہا ہو وہ غلط چیز نہیں کھولتا وہ لگا رہتا ہے وہ پڑھتا رہتا ہے پڑھتا رہتا ہے پڑھتا رہتا ہے کتابیں اتار لیتا ہے اپنے اندر اگر یہ پہلی چیز اگر اس میں آگئی نہ صبر پیشنس کنسسٹنسی پرسیبیرنس نیت ارادہ قصد عظم قوت ارادہ یہ تیری چیز پکی ہو گئی بیٹا زندگی کے اندر انشاءاللہ تیرا سپریچول اور فیزیکل مسل کبھی کمزور نہیں ہوگا تو وہ کٹ کٹ لے گا وہاں سے اور دوسری چیز اللہ کہتا ہے وَكَنُوا بِعَيَتِنَا يُقِنُون سرٹینٹی یقین کنوکشن پرسیپشن ڈیٹرمنیشن یقین نہ چھڑی بطر اللہ پر یقین نہ چھوڑی کبھی اپنے ہاں پر بھی یقین نہ چھوڑی حالات پر بھی یقین نہ چھوڑی یہ سب بدلے گا تیرے لیے یہ سب کچھ تبدیل ہو جائے گا ایک دن تیرے لیے یہ صرف اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ کترا دم ہے ہمارے آدمی کے اندر یا تیرے اندر کچھ کمی ہوگی اس کو پورا کرنے سے پہلے تو یہ ترقی نہیں دے گا اللہ یقین رکھی شک میں کبھی نہ پڑی اللہ اپنے ساتھ رشتہ جھوڑتا ہے انسان کا تو سور بکرا کا اغاز کرتا ہے لا رعیبہ فی شک کو ختم کر کے اللہ تعالی رشتہ بناتا ہے بندے کے ساتھ کہ شک کے نہ تو میرے نال نہیں چل سکتا تو شک نہ پالی اپنے اندر کبھی یقین کے ساتھ زندگی میں آگے پڑی کہ یہ پہاڑ میں سر کر کے چھوڑوں گا میں اپنے دشمن کا کلیجے کے اندر سے دل بھار نکال کے زمین پر چھوڑ دوں گا اور اپنی جیت کلیم کروں گا ایک ہار سے کبھی شک میں نہ پڑی لوگوں کی باتوں سے شک میں نہ پڑی شیطان کے وسوسن سے شک میں نہ پڑی یہ تو سب بنائے اس لیے گیا ہے کہ آسمان پہ ایک بدبخت نے اللہ کو چیلنج کیا تھا کہ میں بتاؤں گا لاحطانی کرنا ضروریات ہوں میں تجھے دکھاؤں گا کہ یہ آدم کی نسل کرنی سکتی دی نوٹ منٹ میں تجھے دکھاؤں گا یہ گرانٹیڈیوڈ نہیں دے سکتا یہ شکر نہیں دے سکتا یہ کفر ہی کرے گا تیرا تو بیٹا یقین رکھے گا تو ان تنہائیوں میں ان خموشیوں میں تجھے آواز سنائی دے گی تجھے اللہ کی بھی آواز سنائی دے گی انتابد اللہ کا انہ کا ترہو ہوگا تیرے ساتھ کہ تُو دل کی آنکھوں سے رب کے موت سے دیکھے گا تو دیکھے گا تیرے لیے فوجے کام کر رہی ہیں آنکھیں آسمان زمین کی فوجے تیرے ساتھ کام کر رہی ہوں گی لیکن دو چیزیں سبر patience اور یقین certainty یہ دو چیزیں جس میں آجاتی ہیں اسے حالات گمراہ نہیں کر سکتے وہ ٹکا رہتے ہیں اس کا وجود ادم میں نہیں جاتا کبھی بھی اور یہ چیزیں ہی لیڈر بناتی ہیں آگے جا کے کتاب تو ہر کوئی کھول سکتا ہے مگر مستقل مزاجی سے کتاب کھولنا روز کتاب کھولنا روز ڈسپلن کو فالو کرنا روز جو تیرے اوپر ڈھنڈے دیا ہیں لوگوں نے کہ تو ایک کرنا ہی کرنا ہے اس کو ایک دفعہ پرداش کر لے اپنی زندگی میں اپنے باغی نفس کو عادت ڈال اصولوں کے ساتھ چلنے کی اسے بے ڈھنگا بد تہذیب بد اخلاق ہونے کی بہت سخت بیماری ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے تیرے اندر آپ تجھے کبھی اچھی بات نہیں کرے گا اپنے نفس پہ بروسہ نہ کریں بیٹا جو بڑے کہہ رہے ہوتے ہیں اس کے اندر ایک خیر ہوتی ہے کاش ہم تیری عمر میں آ کے بتا سکتے ہوتے کہ واقعی ہمیں بھی اس عمر میں باتیں سمجھ بھی نہیں آتی تھی لیکن بروسہ اور اعتماد کر لے میں تجھے کہہ رہا ہوں ہر چیز ٹھیک نہیں ہوتی جو سب لوگ بنا لیتے ہیں بہت سی چیزیں ادھر بھی ہوں گی دنیا کے اندر جو تجھے ٹھیک نہیں لگ رہی ہوں گی اس کو اپنے کلیجے میں اتارنا سیکھ بچے تیرا ایک وقت آئے گا جب تُو چینجز لائیں جب تُو تبدیلی کی بات کریں لیکن یہ وقت مو سے باتیں ہاکنے کا نہیں ہے یہ وقت اپنی باتیں بڑائیاں جھاننے کا نہیں ہے یہ وقت زب کرنے کا ہے سکت کرنے کا اس کو اپنے اندر اور اس کو اندر پال کے بیلنس کر کے ایک وقت آئے گا جب تُو بات کرے گا اس سٹیج پہ ان ممبروں پہ کھڑے ہو کے لوگ تیری بات سنیں گے اس دین پر لیکن یہ اور آخری میری نصیحت آخری میری نصیحت امام شافی کا ایک کال پیش کرتا ہوں آپ کے آگے علم بطولی زمانین بیٹا علم بہت لمبے زمانے کے بعد آتا ہے کامیابیاں بہت زمانے لیتی ہیں آنے کے بعد صدیوں کٹنا پڑتا ہے صدیوں جلنا پڑتا ہے تب جا کے کہیں چمن میں پھول اکتا ہے ہزاروں سال نرگز اپنی بینوری پہ روتی رہی بیٹا یہ جلدی تمہیں آج لیکن زندگی کی جنگ میں وہ پتھا جو اپنا پورا ہمک کر کے آیا ہوگا جو اپنا وقت لگا کے آیا ہوگا جو کتابیں چاٹ کے آیا ہوگا اور جو کانٹمپلیشن کر کے آیا ہوگا اور جو تفکر کر کے آیا ہوگا اور جو تدبر کر کے آیا ہوگا اور جو تذکر کر کے آیا ہوگا اور جو تفکر فیل کون کر کے آیا ہوگا اور جو تفکر فیل شرح کر کے آیا ہوگا جو تفسیریں پڑھ کے آیا ہوگا جو کائنات پہ جو اونٹوں پہ گوھر و فکر کر کے آئے گا اور میند کر کے آئے ہوگا اور سیدھے رستے سے کارٹ کارٹ کے آئے ہوگا اور قلیجہ اور دل بڑا کر کے لائے ہوگا لہم قلوب اللہ یفقہونا بیہا کر کے نہیں آئے ہوگا وَلَا هُمْ آجِنُ اللَّهِ یُبْصِرُونا بیہا کر کے نہیں آئے ہوگا وَلَا هُمْ آزَانُ اللَّهِ یَسْبَونا بیہا کان آنکھ دل جو ہے اس نے ادھر ادھر نہیں کیوں گے آپ اس پٹھے کو نہیں ارہا سکتے فیچر کے اندر چیٹر پلیجرسٹ شارٹ کٹر ڈیمنٹرز یہ کبھی بھی ایک اوریجنل مسل پٹھے کو کبھی نہیں گرا سکتے جیت اسی کی ہوگی جس نے سارے معاملے ٹھیک رکھے ہوں گے جس نے رب کو بھی راضی رکھا ہوگا جس نے اپنے سکولوں کو بھی راضی رکھا ہوگا جس نے ماں باپ کی بھی کارٹ کارٹی ہوگی اور جس نے اپنے نفس پر بھی صبر کی ہوگا جیت اسی کی ہوگی جو برداشت کر کے آیا ہوتا ہے جنہوں نے ادھر ادھر اپنے معاملے خراب کیے ہوئے ہوتے ہیں تو وہاں جا کے وہ میچ وہ ہار جاتے ہیں وہ میچ وہ ہار جاتے ہیں اور پھر ہم چاہ رہے ہوتے ہیں کہ پاکستان جو نا ہے تکے میں جیت جائے تکے اور فلوک میں دنیا نہیں بنتی محض اتفاق نہیں ہے بیٹا نہ یہ کائنات محض اتفاق ہے نہ یہ وجود محض اتفاق ہے نہ یہ دستخد محض اتفاق ہے لوگوں کا لوہا گل گیا ہے اس کو بنانے کے اندر یہ ایک پلر لیٹی کھڑا کر سکتا زندگی میں بیٹا اتنی بڑی بڑی سلطنتیں کھڑی کرنے کے لیے تجھے بہت صبر چاہیے بہت یقین چاہیے بہت تحمل چاہیے سرٹینٹی کنوکشن پرسیویرنس کنسیسٹنسی پرسیپشن پرفارمنس ریزننگ ریشنیلٹی پروڈکٹیویٹی ان الفاظوں کو اپنی زندگی کا شہار بنا کچھ عرصے کے بعد دیکھیں کچھ عرصے کے بعد دیکھیں کیسے تیری آواز میں وہ تاثیر ہوگی کہ لوگ آکے بس تیرے ساتھ بیٹھ جائیں گے بولیں گی بھی کچھ نہیں کئی سنی بات میں جو غلطیاں میں نے کیوں گی میں سب سے معافی مانگتا ہوں اور اللہ سے بھی معافی مانگتا ہوں جو میں نے اپنی طرف سے چار باتیں لگا دی جو حق میں نے سنایا اگر میں مخلص تھا اس کو سنانے میں تو وہ کل بھی اللہ اور اس کے لوگوں کا تھا آج بھی ہے میں رہو نہ رہوں یہ باتیں ہمیشہ بڑے لوگوں کی رہیں گی اکولکو لہذا استغفراللہ علی ولی سارے المسلمین و آخر دہوانا ان الحمدلہ رب العلین جزاکم اللہ خیر السلام علیکم موسیقی